اسلام علیکم میں ہوں شایان عالم اور آپ سن رہے ہیں شو کھیل کی دنیا نئی صبح کے پلیٹ فرم پر ریڈیو سب کا ساتھ کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے یہ شو امید ہے آپ لوگ ٹھیک ٹاک ہوں گے خیرد آپ یعنی سے ہوں گے اور میرے شو کا انتظار کر رہے ہوں گے پی ایس ایل سیزن سکس ٹوینٹی ٹوینٹی ون اس کے حوالے سے بات ہونے جا رہی ہے آج اور کچھ بری بری خبریں بھی ہیں کچھ اچھی اچھی خبریں بھی ہیں جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ پی ایس ایل سکس کا ایک میچ شیڈیول کے مطابق نہیں ہو سکا ہے اس کو ایک دن آگے بڑھا دیا گیا اس کے حوالے سے بھی بات ہوگی اس سے پہلے ہم بات کریں گے جو پچھلے پانچ میچز ہوئے ہیں یعنی چھ میچز جو ہوئے تھے پہلے اس کے ریزلٹس آپ کو میں نے بتا دیئے تھے اس کے علاوہ میچ نمبر سیون سے میچ نمبر الیون تک کے ریزلٹس آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ ان میں کیا ہوا ہے کون کون ٹیم کس کے خلاف کھیلتی رہی ہے کس نے پرپارم کیا کس نے نہیں کیا اس کے علاوہ میچ نمبر ٹویل کے حوالے سے کچھ بری خبریں آئیں کچھ اچھی خبریں بھی ہیں آگے کبھی کبار تو ہمارا دل بھی دھڑکنے لگا کہ پتہ نہیں کیا ہونے جارہے پی اصل ختم ہو جائے گا کیا ہوگا میچ کو آگے بڑھاتے جا رہے کیونکہ دن آگے پڑھ رہے تھے گھنٹے آگے پڑھ رہے تھے تو اس حوالے سے بھی بہت سی نیوز آئی ہیں تو میں اس حوالے سے بھی انشاءاللہ آپ سے انفرمیشن شائع کروں گا تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں میچ نمبر سیون جو کھلا گیا ملتان ورسس لاہور اس میں لاہور نے ٹاس ہار دی اور وہ پہلے بیڈنگ کرنے کے لیے اترے کیونکہ جو ٹاس جیت رہے وہ پہلے بولنگ کر رہے ہیں سو فقر نے نو رن بنائے سویل اختر جو کہ کپتان بھی ہیں سات رن بنا سکے جو ڈینلی نے کوشی ضرور کی اکتیس کیے حفیظ سات رن بنا سکے سب سے اچھی بیڈنگ انہوں نہیں کی تھی اس کے علاوہ سمیت پٹیل نے چوبیس ویزا نے تیرہ اور اس سے زیادہ کوئی کچھ نہ کر سکا سب کے سنگل ڈیجٹ میں ہی آؤٹ ہوتے رہے ملتان کو بیڈنگ کا موقع ملا محمد رزوان کپتان نے کیے چھتر رن اٹھالیس بولو پہ شاندار بلے بازی کرس لن نے بغیر کوئی رن بنائے اپنی ویڈ گوائی لن ناکام رہے ہیں جیمز ونس سب پانچ رن بنا سکے سویل مقصود نے کیے ایک سٹرن اور روز و آخر میں سب ایک رن بنا سکے اور نوٹ آؤٹ رہے ایک سو انسٹ پہ تین سولہ اشارہ دو اوور بائیس بولو کو سپیر میں رکھتے ہوئے میچ جیت لیا سات وکٹو سے آٹوا میچ کھیلا گیا پشاور اور کوئیٹا کے درمیان یہ میچ واقعی بڑا زبدس رہا مجھے دو واقعی پیسنلی بہت مزا آیا اس میچ کو دیکھنے میں پشاور نے ٹوچ جیت کے پہلے بالنگ کرنے کا فیصلہ کیا کوئیٹا نے بیڈنگ کا آغاز کیا سیم ایوب ایک بار پھرنا کام رہے اکیس رنڈ بنا سکے اور ٹوم بینٹن کو ڈراب کیا گیا کیمرن ڈیل پورٹ کو کھلایا گیا وہ صرف دو رنڈ بنا سکے فاب ڈیپلیسز کریزگل کی جگہ ہے انہوں نے ٹھٹی سیونڈ سکور کیا اس کے علاوہ سرفراز جناب سیفی بھائی نے کیا ہننگز کھیلیے میں سمجھتا ہوں کہ سرفراز احمد ورسز پشاور ظلمی یہ میچ کھیلا جا رہا تھا اور پورے دن میں سب سے بہتری اننگز کھیلی تھی سرفراز بھائی نے ایٹی ون فورٹی بولو پر اور کیا اننگز بارہ چوکہ ریک چھکا کچھ الگی انداز بھائی صاحب کے نظر آ رہے تھے اچھی بیڈنگ کی انہوں نے آزم غان نے سنتالیس رنز کیے تو اس ٹوٹل کے حساب سے آخر کے آور میں تین وکٹے آگے پیچھے بینڈ کٹنگ بغیر کوئی رن بنائے نواز نے کیے دو رن اور اس طرح کی وکٹے گرتی رہیں ون نائنٹی ایٹ فور سیون آفٹر ٹوئنٹی اوورز یہاں دو سو بننے چاہیے تھے لیکن نہیں بن سکے بارہال پشاور نے بیڈنگ کا آغاز کیا کامران اکمل سبتین رن بنا سکے امام الحق نے فوٹی ون کیے ٹوم کیڈ مون چار رن بنا سکے ہیدر علی نے پچاس رن سکور کیا شوہ ملک چونتیس رن بنا سکے شرفین ریدر فور انہوں نے میچ کا پانسہ پلٹ دیا سیتیس رن انہوں نے سکور کیا اور آخر میں وہاب ریاض نے انیس رن تین چھکوں کی مدد سے سکور کیا اور کیا ایننگز کھیلی تھی زبردست اور یوں ٹو ہنڈر ٹو فر سیون آفٹر نائنٹین پوئنٹ ٹری اوورز پشاور نے تین وکٹو سے کوئی ٹاکوشک حس دے دی میچ نمبر نو کراچی اور ملتان بیڈنگ چھے چوکا اور ایک چھکا انہوں نے لگایا محمد رزوان پھر سے ایک اچھی بیڈنگ کی انہوں نے اکتیس بولو پہ تینتالیس رن سکور کیے جیمس ونس انتیس بولو پہ انہوں نے پینتالیس سکور کیا سوہیب مقصود نے کیے چونتیس ستائیس بولو پر ریالی روسو سات رن بنا سکے خوشدل شاہ چھے آفریدی شاہیل خان آفریدی صاحب نے کیے صرف تین رن پانچ بولو کا سامنا کیا کارلوز بریتھویٹ تین رن بنا سکے اور یوں وننڈر نینٹی فائی پھر سکس آفٹر ٹوئنٹی ہوئر کراچی شرجیل نے کیے ستائیس بابر آزم نے کیے نووے نوٹ آوٹ رہے جو کلارک نے کیے چوون یوں وننڈر نینٹی ایٹ پھر سی آفٹر سیونٹین پھائی اور یوں ساتھ وکٹو سے کراچی نے جیت حاصل کی میچ نمبر دس اسلام آباد ورسز بشاور ظلمی اسلام آباد نے بیٹنگ کا آغاز کیا ایلیکس ہیلز نے کیے اکتالیس اس کے لعاوہ پال اسٹرلنگ کو کھلایا گیا تھا ایک رن بنا سکے فل سالٹ نے کیے نو فہی مشرف نے کیے دو شاداب خان چھے رن بنا کر رن آؤٹ ہوئے حسین تلت نے کیے بائیس افتخار سات رن بنا سکے عاصف علی انیس رن اور یوں ایک سو اٹھارہ آل آؤٹ پشاور کو دوسری بار بیڈنگ کرنے کا موقع ملا اور ان کے لئے بیڈنگ آغاز کچھ زیادہ اچھا نہیں رہا امام ملک بغیر کوئی رن بنایا آؤٹ ہوئے کامران اکمل تین رن بنا کر آؤٹ ہو گئے اس کے بعد جو بیڈنگ ہوئی وہ اچھی تھی کیڈ مور نے کیے چھے آلیس نے چھے وکٹر سے کامیابی حاصل کی میچ نمبر گیارہ کراچی اور لاہور کے درمیان کھیلا گیا افسوس کی بات ہے کہ کراچی ڈاغس نہیں جیت سکا اور اس کے نتیجے میں کراچی کو بیڈنگ کرنے کی زورت پڑی بابر آزم پانچ رن بنا سکے شرجل نے چونسٹھ جو کلارک چار نبی نے ستاون اس کے علاوہ انگرہم نے بغیر کوئی رن بنایا اپنی وکٹ گوائی ڈینیل کریسٹر نے کیا ستائیس وقاز مقصود بارہ اور یوں ونہنڈیٹی سکس فور نائن آفٹر ٹونٹی ہورز لاہور کو بیڈنگ کا آغاز ملا کچھ زیادہ چھنی تا فخر گوکی ایٹی تھیری انہوں نے سکور کیا سوئے لختر بغیر کوئی رن بنایا رن آؤٹ ہوئے جو ڈینلی بغیر کوئی رن بنایا آمیر کے ہاتھوں بولڈ ہوئے اور پہلی آور میں یوں دو وکٹے گری تھی حفیظ ایکشن مین نے کیے پندرہ رن بینڈنک آج چل پڑے پانچ چوکے اور دو چھکے انہوں نے لگائے اور یوں انہوں نے ستاون رن کیے لیکن آخر میں جو کام کیا ہے میچ جتانے کا وہ کیا ڈیبٹ ویسا نے انہوں نے اکتنیس رن نو بولو پہ تین چوکے تین چھکے لگائے اور ونہنڈیٹی نائن لہور نے چھے وکٹوں سے کامیابی حاصل کی اب آپ کو بتاتے ہیں کہ میچ نمبر بارہ کھیلا جانا تھا مارچ فرسٹ کو اور یہ میچ کھیلا جانا تھا کوئٹا ورسز اسلام آباد لیکن میچ شروع ہونے سے چند منٹس پہلے ایک ایسی نیوز خبرے میں آئی کے جس نے تمام شائکین کے دھڑکنوں کو تیز کر دیا نیوز کیا تھی جناب نیوز یہ تھی کہ آسٹریلین لیگ سپینر فواد احمد جن کو دو دن پہلے ہی کارنٹین کر دیا گیا تھا وہ اس لیے کہ جس دن اسلام آباد اور پشاون نے میچ کھیلا تھا وہاں پر انہوں نے اس میچ کے بعد کہا کہ ان کو کرونا کے کچھ سمٹمز محسوس ہو رہے ہیں اس کے بعد ان کو فرن کارنٹین کر دیا گیا اور ان کے ٹیسٹ بھی کیے گئے اور چند منٹس پہلے ریپورٹ آئی کہ فواد احمد کا کرونا ٹیس پوزیٹیو آگیا ہے اور یہ خبر آنی تھی کہ کھلاڑیوں میں ہلچل پیدا ہو گئی ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہو گئی تمام کھلاڑیوں میں اور یوں کہا گیا کہ بھئی میچ ایک گھنٹہ تاخیر سے شروع ہوگا یعنی آٹھ بجے پھر کچھ دیر کے بعد نیوز آئی کہ میچ دو گھنٹے تاخیر سے شروع ہوگا نو بجے لیکن بھائی کھلاڑی یہ جو ہیں وہ تیار ہی نہیں تھے وہ ان کا کہنا تھے کہ وہ ذہنی طور پر تیار نہیں ہے کھیلنے کے لیے اس لیے پی سی بھی نے ڈیسائیڈ کیا کہ دو مارچ جو گیپ دیا گیا تھا دو مارچ کو تو پی سی بھی نے ڈیسائیڈ کیا کہ یہ میچ دو مارچ کو کھیلا جائے گا تو اس کے بعد صبح تک ایک بری خبر پھیلی کہ پتہ نہیں شاید پی ایسائیڈ کو آگے چلنے سے روک دیا جائے کیونکہ باقی ایک سو ستر جو آفیشلز اور کرکیٹرز پورے سب کو مرا کر جن کے ٹیسٹ ہو رہے تھے اس حوالے سے بات ہونے لگی اس کے علاوہ پریشانی سب کو تھی اور بعد میں نیوز جو کہ پی سی بھی کے آفیشل میڈیا سے سب کو ملی وہ یہ تھی کہ تین آفیشلز اور پریئرز سمیت تین اور لوگوں کے ٹیسٹ پوزیٹیب آ گئے ہیں اب ان کے نام ظاہر نہیں کیے گئے ہیں بارہ لیکن یہ تعداد چار ہو گئے ہیں انکلوڈنگ فوات احمد ان سب کو دس دن کے لئے کارنٹین کر دیا گیا ہے اور ان کے ٹیسٹ ہوتے رہیں گے ان دس دنوں میں اس کے علاوہ سختی یہ بھی کی گئی ہے کہ چار دن پہ پہلے ٹیسٹ ہوتے تھے لیکن اب کہا گیا ہے کہ اب وہ روزانہ ٹیسٹ کریں گے ان کے سختی اور بڑھا دی گئی ہے ان پر لیکن خوشخبری یہ ہے کہ پی ایس ایل ان کا کہنا تھا کہ پی ایس ایل جو ہے وہ ایک بڑا برینڈ ہے اور اسے چلنا چاہیے اپنے شیڈیول کے مطابق اس لئے پی ایس ایل پہ کوئی رکاوٹ اس حوالے سے نہیں ہوگی اس کے علاوہ جو ہے آپ کو ایک اور نیوز دے دیتے ہیں جانے سے پہلے وہ یہ ہے کہ انڈیا ورسز انگلینڈ کا تیسرا ٹیسٹ میچ کھیلا گیا جہاں پر انگلینڈ اور انڈیا دو میچ کھیل چکے اور ایک ایک سے ٹیسٹ میچ برابر ہے اور یہ میچ آئی سی سی چمپینشپ کا حصہ ہے جس کو ٹیسٹ چمپینشپ بھی کہا جا رہا ہے تو تیسرا میچ کھیلا گیا اور افسوس کی بات افسوس انتہائی افسوس کے ساتھ کہ یہ ٹیسٹ میچ دیر دن میں ختم ہو گیا مطلب ٹیسٹ میچ کے ساتھ جو جتنا برا سلوک شاید کر سکتے تھے حد انتہا حد درجہ تک برا سلوک کیا جا سکتا تھا وہ ہو گیا اور آئی سی سی کو اب جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ ایکشن لینے کی ضرورت ہے اس پر اور اس پر بات کرنے کی ضرورت ہے کہ میچ کو آپ نے کیا کر کے رکھ دیا آپ اپنی جیت کے لیے اس حد تک آپ خرابیاں نہیں پیدا کر سکتے کہ لوگوں کے دل اچاٹ ہو جائے ایسے ٹیسٹ کرکٹ کو پھر ناکامی ہی ناکامی ملتی رہے گی اور یوں ٹیسٹ کرکٹ ایک دن ختم ہونے پر آ جائے گا معاملہ یہ ہوا ہے کہ انڈیا نے بنا دی سپیننگ ٹریک اور ایسی سپیننگ ٹریک کہ اکل سے معورہ گین کبھی ادھر گھوم رہے کبھی ادھر گھوم رہے کسی کو سمجھ نہیں آ رہی ہے وہاں اشوین صاحب ادھر گھومارے گین ادھر گھومارے ہیں اشوین اور اکشر پٹیل دونوں نے جو نچایا ہے انگلینڈ کے بیٹمنوں کو اس کے راوہ انگلینڈ ایک سو بارہ رن پر ٹیم ڈھیر ہو گئی پریشانی کے عالم میں سب ایک دوسرے کا مو دیکھتے رہے پھر جیک لیچ بیچارے نے بڑی محنت کی اپنی بالنگ پر لیکن آؤٹ نہیں ہو رہا انڈیا نے بھئی ٹک ٹک کر کے ایک سو پندرہ نینے تک پہنچا دیا جب کہیں جا کے جو روت کو اچانک سمجھ آئیے کہ یار مجھے کیا کرنا ہے اس نے بالنگ کا آغاز کیا بھئی پہلی بال پر ویکٹ پھر دو بال خالی بھیجنے کا پھر ویکٹ پھر تیسری بال پر پھر ویکٹ بغیر کوئی رن دیئے وہ بالر جو کہ پارٹ ٹائم انگ بالنگ کرتا ہے وہ تین وکٹے ایک ہی اور ملے گیا اور یوں وہ پانچ ویکٹے لے کر گیا جب میچ کے اختتام پر گو کے انڈیا میچ جیت گیا کیونکہ ایک سو بارہ پہ انگلینڈ آؤٹ ہو ایک سو پنتالیس پہ انڈیا خود بھی آؤٹ ہو گیا ویارڈ کولی صاحب خود بھی نہیں کھیل سکے انہوں نے تو سوچ لیا تھا نہ ہم کھیلیں گے نہ انہیں کھیلنے دیں گے بارال پھر انگلینڈ آئی ایک آسی پہ پھر وہ آؤٹ ہو گیا اور انڈیا نے پھر آسانی کے ساتھ یوں چیز کر لیا دیر دن کے اندر میچ ختم کر دیا گیا یہ کیسا میچ تھا یار دھول ہو رہی تھی ویکٹ پہر ایسا لگ رہا تھا ریگستان میں میچ کھیلا جا رہا ہے مطلب حد ہو گئی ہے ریگستان کے اندر اب پچھ کو ریگستان بنا دیا گیا گین کرنے کے بعد دھول ہو رہی ہے سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ گراؤنڈ میں کھلنے اب کیا کہا جائے کہ ٹیسٹ میچ کے ساتھ جو کچھ ہوا اور یہ پہلے انڈیا پہلے بھی کر چکا ہے یہ کام کانپور میں اور وہاں پر ایسی پچھ پہلے بنائی گئی تھی بہت پہلے جب سود ایفریقہ پہنچی تھی وہاں پر تو اتفاقاً آئی سی سی کے جو پچھ انسپیکشن کی ٹیم وہاں پہنچ گئی تھی اور انہوں نے بھائی کہا کہ یہ تو بلکل انفیر ہے کیونکہ یہ پچھ مری ہوئے پیچھے یہاں پر کھیلے ہی نہیں جا سکتا اور انڈیا میں ایسی پچھے بنائی جاتی ہیں اکثر کہ بھائی گئن گز گز دوپ میں گھوم رہی ہوتی ہے اور یہ کام آسٹریلیا بھی ویسے کرتا ہے اپنے ملک میں اپنے مطابق پچھ بنانا برا نہیں ہے آپ بنائیں اپنے کنڈیشنز کے مطابق فائدہ اٹھا ہے لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ دوسری ٹیم کے ساتھ ایسا کریں کہ پچھ دوپ میں گئن گز گز گھوم رہے اتنا کہ بیٹسمن کو یہ سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ وہ بچارہ کرے تو کرے کیا پھر لوگ کہتے ہیں کہ پانچ بیٹسمن تو انگلینڈ کے سیدھی بال پر آؤٹ ہوئے ہیں تو بھائی جب گز گز گھومے گا پھر ایک بال سیدھی پڑ جائے گی تو بیٹسمن کو کیا پتہ چلے گا کہ اس کو بیچارے کو سیدھا کھلنا ہے یا گھومتی ویگین پر کھلنا ہے اب چھے میں سے پانچ بال گھوم آ رہے ہیں ایک بال سیدھی رہ جائے گی آپ نے پانچ بکٹے حاصل کی ہیں آپ نے کریئر بیسٹ آٹ رن دے گر پانچ بکٹے پہلی بار آپ نے ایسا کارنام سر انجام دیا اس بارے میں کیا کہیں گے انہوں نے کہا کہ میں نے ایسا کیا ہے لیکن مجھے افسوس ہے کہ میرے ایسا کرنے سے تمام شائقین جو ہیں کرکٹ کے شوقین جو ہیں ان کے دل دھوکھیں کیونکہ مجھ جیسا بولر جب پانچ بکٹے لے جا رہے ہیں تو پھر یہ سوچیں کہ پچھ کے حالات کیا ہو سکتے ہیں ان سے پوچھا گیا کہ آپ پچھ کے حالے سے کیا کہتے ہیں تو انہوں نے صاف کہا کہ میں کون ہوتا ہوں پچھ کے حالے سے کہنے والا اس حالے سے آئی سی سی کو دیکھنا چاہیے تو آئی سی سی کو بالکل دیکھنا چاہیے اور آئی سی سی کو چاہیے کہ اس پر ایکشن لے کے ٹھیک ہے آپ چمپینشپ کھیل لے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ جیت کے لیے کچھ بھی کر دیں تو انشاءاللہ آنے والے شو میں آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی جب آگے پی ایس ایل کے میچز چلیں گے تو اس حوالے سے بھی آپ لوگوں سے بات ہوگی تب تک کے لیے دیجئے مجھے اجازت اللہ حافظ